اسلام علیکم کسی بھی جاندار کے جو مکمل جینز کا مجموعہ ہے اس کو ہم جنوم کہتے ہیں اب جنومک لائبریری اور جین بینک کی ڈیفینیشن پڑھنے سے پہلے آپ کو میں یہ سمجھا دوں کہ جنومک لائبریری بناتے کیسے ہیں کنسٹرکشن آف جنومک لائبریری تو اس کے لیے کسی بھی جاندار کا جو جنوم ہے اس کو سلائس کریں گے تقسیم کریں گے پیسز میں ٹکڑوں میں پیسز آر پوٹ انٹو ویکٹرز ان پیسز کو ویکٹر میں ایڈ کر دیں گے مثال کے طور پر یہاں پہ یہ گرین کلر میں آپ کے پاس کسی جاندار کا ڈی این اے ہے رسٹکشن انزائم کی ملت سے مختلف جگہوں سے ڈی این اے کو کارڈ کر آپ یہ اس ڈی این اے کے ٹکڑے بنا لیں گے یہ مختلف سائز کے ٹکڑے بن جائیں گے اور ان کے ساتھ سٹیکی اینڈز ہوں گے اب اسی رسٹکشن انزائم سے آپ اس ویکٹر کو کٹ کریں گے ویکٹر ہم نے یہاں پہ بیکٹیریا کا پلازمیڈ لیا ہے تو ویکٹر کو مختلف جگہوں سے کٹ کریں گے تو اس ویکٹر یعنی پلازمیڈ کے اوپر بھی سٹیکی اینڈز موجود ہیں اور اس دی این اے کی ٹکڑوں کے اوپر بھی تو اب ہم نیکس کیا کریں گے ان دی این اے کی ٹکڑوں کو اس ویکٹر پہ ایڈ کر دیں گے پیسز آر پوٹ انٹو ویکٹر یہ پیسز آپ نے ویکٹر پہ ایڈ کر دیئے اب ہمارے پاس یہ کیا بن گیا ریکومبیننٹ پلازمیڈ کیونکہ یہ آپ کے ڈی این اے کے پیسز اور یہ پلازمیڈ یہ کٹھا کر دیا تو ریکومبیننٹ پلازمیڈ بن گیا ویکٹر آر ٹیکن اپ بائی ہوسٹ بیکٹیریا ان ویکٹرز کو ان ہوسٹ بیکٹیریم کے اندر آپ کیا کر دیں گے ایڈ کر دیں گے اور پھر کیا کریں گے کلوننگ اوف ہوسٹ سیل ان ہوسٹ سیل کی کلوننگ کریں گے یعنی کوپیاں تیار کریں گے اس کی اس کی اس کی تو یہ ہم نے مسائل لیا یہاں پہ بہت سارے ظاہری بات ہے کلون سیل ہوں گے اب ان بیکٹیریا کی کلوننگ کریں گے بہت ساری کوپیاں لیں گے تو آپ کے پاس ہر ڈین اے کے ٹکڑے کی بہت ساری کوپیاں حاصل ہو جائیں گی تو وہ جو بہت ساری کوپیاں ہیں وہ سارے کلونز جو ان سے ہیں انٹائر کلیکشن اوف کلونز ان تمام کلونز کی جو کلیکشن ہے کنٹین آل جینز آف آرگینزم جس کے پاس کسی بھی جاندار کے یعنی اس جاندار کے تمام جینز ہیں اسے ہم کہیں گے جینومک لائبریری تو اس کی ریفینیشن دیکھیں کلیکشن اوف بیکٹیریل اور بیکٹیریو فیج کلون یہاں پہ ہم نے بیکٹیریل کلون یوز کی ہیں اب بیکٹیریو فیج وائرس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو بیکٹیریل کلون کی جو کلیکشن ہے ساری کی ساری ایچ کلون کنٹیننگ ای پرٹیکلر سیگمنٹ آف ڈین اے ہر کلون کے پاس ڈین اے کا ایک خاص سیگمنٹ ہوگا فروم دا سور سیل وہ ڈین اے کہاں سے آیا اس سور سیل سے تو اسے ہم کیا کہیں گے جینومک لائبریری اب یہ تو ہمارے پاس جو جینومک لائبریری بنی وہ ایک جاندار کے جینوم کی جینومک لائبریری بنی ہے تو جین بینک کسے کہتے ہیں کلیکشن آف جینومک لائبریریز آف ڈیفرنٹ آرگینزم اور اگر آپ مختلف جانداروں کی مختلف جانداروں کی جو جینومک لائبریریز ہیں ان کو اکٹھا کر لیں تو وہ ہمارے پاس بن جائے گا جین بینک اب ہمارے پاس اس جینومک لائبریری کے اندر بہت سارے بیکٹیریل کلونز موجود ہیں اور اگر ہمیں کسی بھی وقت اس لائبریری سے کوئی خاص ڈین اے چاہیے تو ہم کیسے حاصل کریں گے مثال کے طور پر یہاں پہ ہمارے پاس ڈین اے نمبر ون، ٹو، ٹری اور فور ہیں تو اگر ہمیں اس ڈین اے نمبر ون کی ضرورت ہے تو اس لائبریریز ہم اس کو دھونڈیں کے کیسے تو اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں پروب تو فنکشن آف پروب میں ہم دیکھتے ہیں تو پروب کس لئے استعمال ہوتا ہے تو سرچ اے سرٹن جین اے خاص جین کو سرچ کرنے کے لئے جیسا کہ جین نمبر ون کہاں سے فروم جینومک لائبریری اس پوری لائبریری سے تو پروب کی ڈیفینیشن کیا ہے پروب ہے کیا پروب is a single-sertended nucleotide sequence یعنی یہ ڈین اے کا sequence ہے جو کہ single-sertended ہے that will hybridize جو کہ جڑ جائے گا into certain piece of ڈین اے جو اس خاص ڈین اے کے ساتھ جڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ہمیں اس پروب کی location کا کیسے پتا چلے گا پروب is a radioactive or fluorescent پروب یا تو radioactive ہوگا یعنی radiation خارج کرے گا یا وہ fluorescent ہوگا یعنی وہ چمکے گا جس سے ہمیں اس پروب کی location کا پتا چلے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں identification of clone gene اب ہم اس clone gene کی identification کیسے کریں گے جیسے کہ ہمیں یہ gene number one چاہیے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس یہ جو bacteria clones ہیں سارے کے سارے ان کو ہم یہاں پہ اس dish میں add کریں گے transfer bacteria on to agar in petri dish یہ red color میں ہم نے ان کو اس dish میں add کر دیا جس میں آپ کو yellow color میں یہ agar وغیرہ نظر آ رہا ہے تو اب ہم ان bacteria کو transfer کریں گے transfer on membrane membrane پہ transfer کر دیا اب ان bacteria کے اوپر ہم کیا کریں گے radio active probe add کریں گے اب یہ جو probe add کر رہے ہیں یہ اس DNA number one کے complementary ہے یعنی ظاہری بات ہے ہر DNA کا probe different ہوگا تو ہم صرف اس DNA one کا complementary probe add کر رہے ہیں تو جس جس bacteria کے پاس ہمارا DNA number one ہوگا وہ probe اس کے ساتھ جا کے کیا کر دے گا hybridize کر دے گا اب ہمیں وہ DNA نظر نہیں آ رہا probe بھی نظر نہیں آ رہا بس اس probe probe کیا ہے radio active ہے نا تو ہمیں اس کی radiation نظر آ رہی ہے یہاں سے radiation آ رہی ہے یہاں سے radiation آ رہی ہے تو ہمیں اس probe کی location کا پتہ چل جائے گا یہاں پہ probe hybridize ہوا ہے یہاں پہ hybridize ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ان دو جگوں پہ ہمارا gene of interest موجود ہے clones having gene of interest یہ دو بیکٹیریا کے clones ہیں جن کے پاس ہمارا یہ number one والا gene of interest ہے یہاں سے ہم اس gene کو علیدہ کر لیں گے یا تو ہم اس کو further analyze کریں گے یا ہم اس کی مزید copy اگر ہم چاہتے ہیں تو copy بنا لیں گے یعنی ان gene کو ہم کیا کریں گے مزید infect more bacterial host اور bacterial host میں ڈال کے ان genes کی ہم مزید copy حاصل کر سکتے ہیں تو probe کی مدد سے اس طرح سے ہم پوری genomic library سے اپنا خاص gene of interest چونس ہے وہ separate کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا lecture امید ہے آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ